انٹروڈکشن ٹو نومیریکل میتھڈ آج کی ویڈیو میں ہم میپل کی مدد سے نومیریکل میتھڈ کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کی میپل میں رہتے ہوئے نومیریکل میتھڈ سے ریلیٹڈ کیوششنز کو کیسے سولپ کیا جاتا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے تو کسی بھی ایکسپریشن یا ایکویشن کو سولپ کرنے کے لئے جو کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ایف سولپ کا کمانڈ تو اگر آپ اس کمانڈ کے بارے میں جاننا چاہیں تو کیوششن مارک کے بعد ایف سولپ لکھیں گے اور اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو اس کمانڈ سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن یہاں پہ آ جائے گے اور اس سے ریلیٹڈ ایگزیمپلز کو بھی سولپ کیا ہوا آ جائے گا تو یہاں سے ہم اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ہم اس کو کروس کریں گے یا اس کو منیمائز کریں گے تو ہم اپنے پرانے شیٹ پہ واپس پہنچ جائیں گے تو ایف سولپ کا جو کمانڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم ایکسپریشن پوٹ کرتے ہیں وہ ایکسپریشن کو یہ کمانڈ سولپ کر کے دیتا ہے یعنی اس کو اس ایکویشن کنسیڈر کرتا ہے اور اس کو سولپ کر کے نومیریکل ویلیو دے دیتا ہے اگر وہ ایکسپریشن کوئی ویل دیفائن پولینومیل ہو تو وہ اس کے سارے پوسیبل نومیریک ویلیوز دے دیتے ہیں جو اس ایکویشن کے لئے ٹرو ہوں اگر ایسا نہیں ہے ویلیوز دیفائن نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ سارے پوسیبل سولیوشن نہ دے بلکہ وہ کچھ سولیوشن دے دیتے ہیں بہرحال ایف سولپ کے ذریعے جو بھی سولیوشن آتا ہے وہ نومیریک فارم میں ہوتا ہے اب کچھ ایکسپلز کے ذریعے سے اس کمانڈ کا یوز دیکھیں گے ہم لکھتے ہیں ایف سولپ اور مثال کے طور پر ہم نے سولپ کرنا ہے ایکس سکوئر پلس سکس ایکس پلس نائن یہ لکھے جب انٹر پریس کریں گے تو اس کا سولیوشن آ جائے گا جو کی ہے مائنس 3 اور مائنس 3 سولیوشن کا کیا مطلب ہے ویلیو آف ایکس تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایکسپریشن لکھ لیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپریشن کو کوئی نام دے دیں مثال کے طور پر ایس ایکسپریشن کو کوئی نام دے دیں مائنس 5 ایکس پلس سکس اس کو جب کال کریں گے تو یہ ہمارے پاس فنکشن آ جائے گا ہم چاہیں تو کانٹیکس پینل سے بھی اس کو سولپ کر سکتے ہیں یہاں پہ سولپ پہ کلک کریں گے سولپ پہ ویریابل ایکس تو یہ سولپ ہوکے اس کی ویلیو آ جائے گے اور چاہیں تو اسی کو کمانڈ کی مدد سے بھی سولپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم لکھیں گے ایف سولپ اور یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو یہ سولپ ہوکے آ جائے گا اس طرح سے ہم ڈائریکٹ ایکسپریشن لکھ کے بھی سولپ کر سکتے ہیں یا ہم اس کا پہلے ایکسپریشن کو کال کریں اور پھر اس کا نام لکھ کے بھی سولپ کر سکتے ہیں ایک اور ایکزیمپل دیکھتے ہیں ایف سولپ ہم نے سولپ کرنا ہے سائن آف ایکس مائنس ایکسپوننٹ آف مائنس ایکس کو اس کو سولپ کرنا ہے انٹر پریس کریں گے تو اس کا سولیشن آ جائے گا سولپ کرنے کا مطلب ہے ویریو آف ویریے بل جو بھی اس میں ویریے بل انوالف ہوگا اس کی ویلیو فائن کرنا اسی کو ہم کانٹیکس مینیو سے بھی سولپ کر سکتے ہیں ہم لکھیں گے سائن ایکس مائنس ایکسپوننٹ آف مائنس ایکس اور اس کے بعد اس کو اب ہم نے سولپ کرنا ہے تو یہاں سے سولپ پہ کلک کریں گے تو سولپ فور ویریے بل ایکس تو یہ سولپ ہو جائے گا اور یہ اس کا آنسر آ جائے گا تو یہاں پہ جب ہم نے سولپ فور ویریے بل کیا تو اس طرح سے آنسر آ گیا ہمیں اس طرح آنسر نہیں چاہیے تھا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سولپ کرنا ہے لیکن ہمیں نمبرز میں نیومیریکلی اس کا آنسر چاہیے کیونکہ ہم نیومیریکل میتھڈ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم سولپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپشن آتا ہے نیومیریکلی سولپ تو نیومیریکلی سولپ کریں گے تو یہ آنسر آ جائے گا جو کہ ایکزیکٹلی اسی کے ایکول ہے اس کے علاوہ اس کمانڈ کی مدد سے ہم زیادہ ڈیفیکل پرابلمز کو بھی سولپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم لکھیں گے ایک یہ ہمارا فنکشن ہے اور دوسرا فنکشن ہم کومہ کے ساتھ لکھیں گے x2 minus y is equal to 2 یہ 2 کے ایکول ہے جبکہ یہ والا فنکشن یہاں پہ سوری ایکولٹی میں پٹ کرنا بھول گئی ہوں یہ ایکویشن ہے equal to 0 کے اس طرح سے لکھنے کے بعد ہم بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر پریس کریں گے اس کیس میں ہمیں فنکشن کو پہلے کال کرنا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کمانڈ دینا تھا ہم ڈائریکٹ یہاں پہ اندر equality نہیں لکھ سکتے فر ایکزیمپل اس فنکشن کو ہم نام دیتے ہیں f یہ f فنکشن ہے جو کی ہے sin x plus y minus exponent of x into y equal to 0 اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو یہ فنکشن آ جائے گا اور اس کے بعد دوسرا فنکشن میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اور یہ آ جائے گا اس فنکشن کو ہم نام دے دیتے ہیں فنکشن g g is equal to x square minus y equal to 2 یہ دو فنکشن ہیں پہلے ان کو call کریں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے f solve اور functions کون کون سے ہیں f اور g functions ہیں جن کو ہم نے solve کرنا ہے یہاں پہ اندر کرلی بریکٹس بھی لکھنے ہیں اور اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو ان کا solution آ جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم کوئی polynomial لکھتے ہیں تو ہم اس کے لئے polynomials بھی لکھ کے اس کو polynomial function call کر سکتے ہیں جیسے کی polynomials ہم لکھ رہے ہیں دو تو اس کو لکھیں گے 5x power 4 plus sorry 5x power 4 into y square is equal to 17 اور کمہ کے بات لکھیں گے next polynomial جو کی ہے x cube y minus 5xy squared minus 4 y is equal to 1 یہ next polynomial ہے ان کے گرد ہم نے curly brackets لگانے ہیں اور اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو یہ polynomials define ہو جائیں گے اس کے بعد اب اس کو solve کرنے کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں f solve اور ساتھ میں نام لکھ لیں گے جو کی ہے polynomials اور اس کے بعد bracket close کر کے انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ maple error دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ polynomials کو ہم نے یہاں پہ column لکھ لینا تھا ہم نے اس کو function call نہیں کرنی تھی اب انٹر پریس کریں گے اب اس کے بعد f solve کریں گے polynomials کو تو یہ solve ہو جائے گا اب اس کو run کیا تو ابھی بھی یہ error دے رہا ہے اور error یہ دے رہا ہے کہ number of equations 2 ہیں جو کی match نہیں کر number of variables جو variables ہیں اتنے equations ہونے چاہیے تو یہاں پہ total 2 equations ہیں اور apparently variable 2 ہی ہیں x اور y لیکن یہاں پہ x اور y کے درمیان product کا sign ہم نے نہیں لگایا اس لئے یہ x اور y کو ایک single variable کے طور پہ consider کر رہا ہے اس لئے ہم ان کے درمیان product کا symbol لگاتے ہیں اس کے بعد command کو دوبارہ run کریں گے تو اب یہ x اور y کے solutions آگئے تو جب بھی کسی دو variable کو ساتھ لکھنا ہے تو ان کے درمیان multiplication کا symbol ضرور لگانا ہے یہ یا تو ہم space کا button پریس کریں گے تو آئے گا یا پھر ہم steric کا button پریس سیکھا introduction to numerical methods in maple کے بارے میں